ایسی مارکٹ میں کوئی اور سکیم بھی ہے جہاں پہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ پیسہ مل سکتا ہے ایف ڈی کے ساتھ کمپیرزن کریں گے آر ڈی کے ساتھ کمپیرزن کریں گے اور پوسٹ آفیس کی جو ایم آئی ایس سکیم ہے اس کے ساتھ کمپیرزن کریں گے اور اس کے بعد ہم دیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ کی آپ کو کس سکیم کے اندر زیادہ ریٹن ملے گا لاشٹ میں جاتے جاتے ڈسکس کریں گے کہ کیلکولیٹر کے مادیم سے اگر آپ ایک روپے یا ہزار روپے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنے روپے ملیں گے منتلی بلکل وینے جی کافی کشمکش رہتا ہے کہ یہ سکیم کافی پاپولر ہے لیکن سب لوگوں کے لیے یہ بیسٹ سکیم نہیں ہے کس سوچرشن میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے یہ جانیں گے تو سکیم کی اگر بات کریں وینے جی اس سکیم میں آپ لمسوم انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک مشت اپنا پیسہ لگاتے ہیں اس میں اور آپ کو اکولی منتلی انسٹالمنٹ جیسے ہوم لون کے لیے ایم آئی ہوتی ہے یہاں پر آپ بینک کو پہلے ہی آپ اپنا پورا کا پورا پیسہ دے رہے ہیں جو بھی آپ کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے جس کو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں فلی سیکیور ہے آپ کو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا پیسہ کئی دوب تو نہیں جائے گا کیونکہ آپ کو فکس انٹریسٹیٹ ملتا ہے اس کے اوپر تو لمسوم پیسہ جب آپ اپنا جمع کروا دیتے ہیں بینک میں اس کیم کے تحت اس بی آئی کے تحت تو اس کیس میں آپ کو پرنسیپل پلس انٹریسٹ ان دونوں کا آپ کو منتھلی پیسہ مل جاتا ہے تاکہ جو آپ اپنی دن چریا کے لیے یوز کر سکتے ہیں جیسے ایم آئی ایس میں آپ کو انٹریسٹیٹ ملتا ہے پیریڈ کی بات کریں آپ پر دیپوجیٹ پیریڈ کی بات کریں 36 منت 60 منت 84 منت اور 120 منت اگر ہم بات کریں تین سے لے کے دس سال تک کے لیے اپنا پیسہ آپ جمع کروا سکتے ہیں اور اس کے حساب سے آپ کا جو منتھلی پیسہ ہے وہ کلکولیٹ ہو جاتا ہے حالانکہ ابھی ہم کلکولیٹر بھی تھوڑی دیر میں جانیں گے تو آپ کو پرنسیپل اور انٹریسٹ depending اپون کی آپ کتنا پیسہ جمع کرواتے ہیں اور کتنے مہینوں کے لیے کرواتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو پیسہ ملتا ہے کوئی بھی انڈین ریجیڈنٹ اس کیم کو اپن کروا سکتا ہے مائنر اپن کروا سکتے ہیں جوائنٹ یا سنگل اکاؤنٹ ان دونوں میں آپ اس کو اپن کروا سکتے ہیں اور پری مچیور کلوزر جو ہے وہ صرف ڈیپ اگر ہو جاتی ہے ڈیپوزیٹر کی اس کیس میں آپ اس میں پیسہ اپنا کلیم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ٹوٹل جو آپ پیسہ جمع کروا رہے ہیں اگر وہ پندرہ لاکھ سے کم ہے تو اس کیس میں آپ کو پری مچیور پییمنٹ آلاوڈ ہوتی ہے آپ پورا پیسہ اپنا نکلوا سکتے ہیں حالانکہ کچھ پینلٹی لگتی ہے جس کے بارے میں ہم دسکس کریں گے اس کے علاوہ سینئر سیٹیزن کے لیے ایک دھیان رکھا گیا ہے ان کو ایک ایک ایکشٹر بینیفٹ ملتا ہے انٹرسٹ ریٹ میں ان کو سینئر سیٹیزن کے لیے جو ایکشٹر پیسہ ملتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو ایکشٹر انٹرسٹ ریٹ ملتا ہے سینئر سیٹیزن کے لیے تو اب یہاں پر جیسے آپ نے بہت دیٹیلیں بتایا یہ جو SBI انیوٹی سکیم ہے اور پوسٹ آفیس کی MIA سکیم ہے ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور کس میں زیادہ فیدہ رہے گا بلکل پہلے ہم SBI کی انیوٹی سکیم کے انٹریٹ جان لیتے ہیں تو بتانا چاہوں گا SBI کے جو FD rates ہوتے ہیں بلکل وہی rate آپ کو انیوٹی سکیم میں بھی ملتے ہیں انٹریٹ کی اگر ہم بات کریں آپ کے سامنے ہے سکرین پہ تو جیسا میں نے بولا تھا آپ تین سال سے لے کے دس سال تک کیلئے اپنی انیوٹی سکیم کھول سکتے ہیں تو ابھی جیسے SBI نے اپنے انٹریٹ ریوائز کیا تو ابھی آپ کو تین سال سے پانچ سال کے لیے 5.45% انٹریٹ ملتا ہے اور سینر سیٹیجن کے لیے 5.95 ہے اور وہیں اگر آپ پانچ سال سے دس سال کے اپنی انیوٹی سکیم لیتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو بلو سکسٹی ایر 5.5% کا انٹریٹ ملتا ہے آپ بات کرتے ہیں MIS اور SBI تو کمپیریزن چارٹ آپ کے سامنے ہے ٹینیور کی بات کریں تو پوشٹ آفیس MIS آپ کھلواتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پانچ سال کے لیے ہی آپ اس کو کھلوا سکتے ہیں پر SBI انیوٹی میں آپ کو تین سے دس سال کا وکلپ ملتا ہے میکسیم اماؤنٹ کی پوشٹ آفیس MIS میں لیمٹ رکھی گئی ہے آپ صرف اور صرف ساڑھے چار لاکھ 4.5 لاکھ روپیز ہی جمع کروا سکتے ہیں اور SBI انیوٹی میں آپ کو کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئی ہے اس کے علاوہ منتھلی پی آؤٹ کی بات کریں تو پوشٹ آفیس MIS میں صرف اور صرف آپ کو انٹرسٹ ہی ملتا ہے منتھلی پر اس کی میں انٹرسٹ اور پلنسپل کو ملا کے آپ کی منتھلی انسٹولمنٹ تے کی جاتی ہے 60 پلس بینیفٹ MIS میں آپ کو بینیفٹ نہیں ملتا ہے ایکسٹر انٹرسٹ نہیں ملتا ہے پر SBI انیوٹی میں آپ کو سنگل سیٹیزن ہے تو آپ کو ایکسٹر انٹرسٹ ملے گا مچیورٹی پر کیونکہ MIS میں پہلے آپ کو انٹرسٹ دیا جارہا ہے تو یہاں پر آپ کو پرنسپل مچیورٹی پر ملتا ہے پر SBI انیوٹی میں آپ کا پرنسپل آپ کو ساتھ ساتھ منتھلی مل رہا ہے تو آپ کو EMI کیا ہی جو انسٹولمنٹ ہوتی ہے وہی ملتی ہے TDS کی بات کریں بھی نہیں کافی کنفیوزن رہتا ہے دونوں سکیم میں آپ کا TDS کٹ جاتا ہے پر اگر آپ انکم تیکس لاب سے کم ہے آپ کا جو ٹوٹل انکم ہے تو اس کےس میں آپ فرم 15 جمع کروا کے بینک کو یا پونسٹ آفیس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا TDS نہ کٹا جائے اور انٹرسٹ ٹائپ کی اگر ہم بات کریں تو دونوں سکیم میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ فکس ہو جاتا ہے اب میں بات کرنا چاہوں گا اگر ہم MIS کی بات کریں بھی نہیں جی تو اس کےس میں آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں اور ابھی ہم کچھ اور سکیمز بھی جانیں گے جہاں پر آپ کو بہتر ریٹرن مل سکتا ہے تو آپ نے جیسے یہ بولا سکیم بہتر رہے گی مجھے SBI NUT میں invest کرنا چاہیے یا پھر جو ہم discuss کریں گے سکیم ان میں invest کرنا چاہیے situation پر depend کرتا ہے آپ کون سی سکیم آپ کے لئے بہتر رہے گی کس سمیں آپ اپنا پیسہ invest کریں جیسے FD کا میں ایک جامپل لینا چاہوں FD میں آپ کو پورا کا پورا پرنسپل اور MIS میں آپ کو پورا کا پورا پرنسپل آپ کو maturity پر ملتا ہے چاہے تو آپ اپنا انٹرسٹ بھی maturity پر لے سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ انٹرسٹ اپنا monthly یا quarterly لے سکتے ہیں RD تھوڑا different ہے RD میں آپ پر منت اپنا پیسہ جمع کرواتے ہیں اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کو اپنی regular income کے لئے پر منت پیسہ چاہیے SBI NUT میں تو کس سمیں پر آپ SBI NUT میں invest کریں گے تو یہ جاننا آپ کے لئے بہتر رہے گا کافی لوگ جو کی retire ہو چکے ہوتے ہیں ایک condition تو یہ ہے کہ وہ اپنے regular income کے لئے retirement کے لئے اپنا پیسہ جو ہے ایک موچ پیسہ جمع کرواتے ہیں اور کیونکہ انٹرسٹ جو ان کو ملتا ہے وہ پورا نہیں پڑتا ہے day to day expense میں تو NUT کی طرف روک کرتے ہیں تاکہ principal بھی دھیرے دھیرے ان کو مل پائے اور دوسرا کافی اچھا ریجن جو رہتا ہے جو لوگ کافی SBI NUT میں invest کرتے ہیں جب market high پہ چل رہی ہوتی ہے equity exposure لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے تو اپنا جو لمسم پیسہ وہ پاک کر دیتے ہیں fixed income میں جہاں پر ان کو security ملے اور دھیرے دھیرے پیسہ اپنا market میں diversification کرنے کے لئے سپ کے مادیم سے market میں invest کرتے ہیں تو اس case میں اپنا principal اور interest جو ان کو اس scheme کے مادیم سے ملتا ہے وہ پورا کا پورا پیسہ وہ اپنا سپ میں invest کرتے ہیں تو یہ دو condition ہو گئی ہیں جس میں آپ SBI NUT scheme کے طرف جائیں گے پر اگر آپ کا ان دونوں میں سے کوئی اگر reason نہیں اور آپ کا پیور پرپس صرف investment ہے تو آپ کے لئے SBI NUT scheme better نہیں ہے اس کے comparison میں آپ invest کرنے سے پہلے senior citizen saving scheme MIS PMVVY RBI flexi saving board ان کی طرف بھی روک کر لیں ان کی ڈیٹیل کے ہمارے ویڈیو بنے ہوئے ہیں آپ final call لینے سے پہلے ان کی طرف دیکھیں اور بالکل اگر آپ long term کے لئے invest کر رہے ہیں تو آپ کے لئے mutual fund investment بھی بہتر رہتا ہے اگر آپ کو بہتر ہے جو کی SBI NUT سے better ہے senior citizen saving scheme PMVVY میں 7.4% جہاں پر آپ کو بہترین interest rate ملتا ہے پر یہاں پر آپ 60 plus کے اگر ہوں گے تب ہی invest کر سکتے ہیں اور اگر ہم RBI flexi saving bond کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو 7.15% interest rate مل رہا ہے جو کی below 60 years اور above 60 years دونوں کے لئے اس scheme سے بہتر ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی need کیا ہے اس کے حساب سے آپ invest کریں گے تو بلکل یہ میری recommendation تو اب یہاں پر میں بات کرتا ہوں کی for example میں نے decide کیا کہ میں SBI NUT scheme کے اندر میں invest کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیسے پتا لگے گا کی for example میں نے 1000 کرے یا 10,000 روپے میں نے اگر میں saving میں ڈالتا ہوں تو مجھے کتنا روپیہ monthly میرے account میں آئے گا calculator آپ internet پہ بڑے easily مل جائے گا अगर آپ subscriber ہیں آپ subscribe سبسکرائب نہیں کیا ہے تو please subscribe کر لیں اور اس کے بعد اگر آپ comment section میں لکھتے ہیں کتنا پیسہ invest کرنا چاہتے تو اس case میں ہماری team آپ reply کر دیتی ہے کہ amount deposit کے بعد آپ کتنا پیسہ monthly ملے گا calculator آپ کے سامنے ایک example کے ساتھ بتانا چاہوں گا لنک آپ کو comment section میں بھی مل جائے گا deposit amount آپ کو ڈالنا ہوتا ہے اگر 5.5% ہم نے یہ پر ڈالا ہے اور compounding کیونکہ sbi scheme میں آپ ک کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کے بعد جیسی آپ کلکولیٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ 10 لاکھ کے اوپر آپ کتنا پر منت پیسہ ملے گا اور current example کے حساب سے آپ 10 840 روپیز آپ کے account میں ہر مہینے آ جاتے ہیں یہ آپ کلکولیٹر کا use کر کے اپنی ڈیٹیل جان سکتے بہت بہت بڑی آشیز تو دوستو یہ ویڈیو تھا sbi annuity scheme سے related اگر آپ کسی other scheme کے بارے میں جان نا چاہتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ ہمارے کو ویڈیو بنا کے بتائیں تو آپ comment section میں دکھ سکتے ہیں آج ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں دنے واد